مرطانیہ میں عام انتخابات کے لئے پولنگ جاری ہے جن کے لئے چار کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹرز آج اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں پولنگ کے لئے چالیس ہزار پولنگ سیشنز قائم کے گئے ہیں برطانویں انتخابات کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف یوکے حسی برسلان اجب بلکل آج عام انتخابات جو ہیں وہ صبح سات بجے سے جاری ہیں جو کہ رات دس بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہیں گے بات کیجئے پولٹیکلی اگر تو دوزار سات میں آخری دفعہ لیبل پارٹی جو ہے انہوں نے حکومت بنائی تھی جس کے بعد سے مسلسل چار دفعہ کنزیویٹر پارٹی جو ہے وہ حکومت میں رہی ہے اس دفعہ کے جو پولز ہیں وہ اس سے مختلف نظر آ رہے ہیں لیکن رات دس بجے کے بعد جو ہے جب ایکزٹ پولز آنا شروع ہوں گے تو پھر مزید پکٹر جو ہے وہ بہتر کر لی جائے گی اگر بات کیجئے پولنگ سٹیشنز کی تو چالیس ہزار کے قریب پولنگ سٹیشنز جو ہے وہ برطانیہ بھر میں قائم کیے گئے ہیں جہاں پر رات دس بجے تک پولنگ جو ہے وہ جاری رہے گی دس بجے کے فوراں بعد جو ہے وہ کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا اور حکومتی ذرائع کے مطابق تقریباً صبح پانچ بجے تک ریزلٹس جو ہے وہ مکمل کر لیے جائیں گے اور کل صبح جو ہے ایک بہتر امیج جو ہے وہ سامنے آئے گا اور ایک ڈیفینٹ ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا سابق جولائی کو ہاؤس آف کومنز میں حلف برداری کی تقریب ہوگی جس میں جیتنے والے جو میمبران پارلیمنٹ ہے وہ اپنی حلف برداری اٹھائیں گے اور وہاں پہ حکومت کی جو ہے وہ فارمیشن ہوگی